ہلو دوستو تو کیسے ہیں آپ سب بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ الگ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں ایسا ہی ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمیق جوشی یہاں وہ فلموں کے رائٹر ہے اور کچھ الگ لکھنے میں ماہر ہے انہوں نے ایک فلم لکھی تھی راج کمار راؤ کے اگر آپ نے دیکھی ہوگی جس کا نام تھا ٹریکٹ جس میں راج کمار صاحب نے بہت ہی بہترین پرفارمنس کی تھی اور وہ صرف ایک فلیٹ کی کہانی تھی اس کے بعد عمیق جوشی صاحب نے پنگا جیسے فلم لکھی ابھی وہ ایک فلم لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے ببلی باؤنسر اور ببلی باؤنسر کا ٹریلر آ چکا ہے یوٹیوب پر آپ سب دیکھ سکتے ہیں اس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں مدھور بھندارکر صاحب اور یہ فلم ہونے والی ہے بڑے ہی انٹرٹینگ جیسا کہ نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے ببلی باؤنسر نام ہے اب یہ والا باؤنسر نہیں ہے کہ آپ نے گین فیکی اور باؤنس ہو گئی باؤنس کریں گی تمنا بھاٹیا جی لوگوں کے سر سے پول کو کیونکہ وہ اس فلم میں نبھا رہی ہیں باؤنسر کا کردار جیہاں باؤنسر کا کردار دلی کے پاس کا ایک قصبہ ہے جہاں کا نام ہے فتح پر بیری ہریارہ کو چھوٹا ہوا ہے ہریارہ بھی لینگویج آپ کو سننے کو ملے گی اس فلم میں تو وہاں پہ زیادہ تر لوگ باؤنسر بننے کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور وہاں سے بہت سارے باؤنسر نکلتے ہیں سورف شکلا صاحب کا ڈائراغ ہے کہ اس بار بھی ایک باؤنسر نکلنے والا ہے بہت زور شور سے لیکن وہ لڑکہ نہیں ہے بلکہ لڑکی ہے اور وہ ہیں تب انہا بھاٹیا جو اس فلم میں نبھائیں گی باؤنسر کا رول ڈیفرنس کا کونسپٹ لگ رہا ہے کیونکہ باؤنسر کو ابھی تک ہم لوگوں نے سیلیبریٹی کے ساتھ ہی دیکھا تھا سیلیبریٹی کے ساتھ دو تین باؤنسر لگے رہتے جو جلدی آپ کو فوٹو بھی نہیں کھشانے دیں گے جلدی آپ کو ان کے پاس نہیں جانے دیں گے تو وہی باؤنسر ہوتے ہیں اور کئی سارے کلپس وغیرہ میں بھی آپ نے باؤنسر دیکھا ہوگا تو وہ بابلی باؤنسر تمنہ بھٹیا بنی ہوئی ہے اس میں ایکشن کرتے ہوئی بھی دیکھیں گی فلم میں فلم کا سکرین پلے اور جو کومک سینس ہے وہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے وہ بھی جوشی کا لکھا ہوا ہے چونکہ امیت جوشی الگ لکھنے میں ماہر ہے جیسا کی میں نے بتایا ہے اور خود بھی بہت ہی بڑیہ مزاج کے آدمی ہیں آپ کو بھی ان سے ملیں گے چونکہ میں مل چکا ہوں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں تو امیت جوشی بڑیہ لکھنے میں ماہر ہے کچھ الگ لکھنے میں ماہر ہے تو بابلی باؤنسر 23 ستمبر کو اسٹریم ہوگی ڈیزنی ہاٹ اسٹار پر اور سب سے مزی کی بات یہ ہے کہ جو میکر سے انہوں نے یہ دھیان رکھا کہ تمنہ باٹیا کی جو فین فالوئنگ ہے وہ تمیل تیلگو میں زیادہ ہے تو تمیل اور تیلگو دونوں میں اس فلم کو ڈپ کیا گیا ہے ساتھی ٹریلر بھی آیا ہے وہ بھی تیلگو اور تمیل میں ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایکشن کرتے ہوئی بھی دکھائی دیں گی تمنہ باڑی آپ کو کومیڈی کرتے ہوئی بھی دکھائی دیں گی جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ فلموں سے انٹرٹینمنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے نیچرل بیس کے فلمیں بننے لگی لیکن اس فلم میں آپ کو انٹرٹینمنٹ ملے گا اور فیملی کے ساتھ آپ جب تیکھیں گے اس فلم کو تو آپ کو مزا ہی آئے گا تو یہ سٹریم ہو رہی چونکہ پچر ہال میں ابھی شاید نہیں آئے گی فلم ابھی پہلے ڈیزنی ہارٹ سٹار پر سٹریم ہوگی اس کے بعد دیکھتے ہیں تیز تاریب کو کیا ہوتا ہے اس فلم کو آنے دیجئے ہارٹ سٹار پر فلال مجھے ٹریلر اچھا لگ رہا ہے جب فلم آئے گی تب میں اس کا ریویو فلم بناؤں گا تب تک کے لیے جائے ہن